ازیز طلبہ طلبات پروک فونڈیشن آن لائن سکول کے ذریعے یکسان اصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں اسلام علیکم بچوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ہم سب سے پہلے اپنے پچھلے لیکچور کو ایک دفعہ دھرائی کریں گے جو ہمارا پچھلا عنوان تھا وہ تھا حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ تو اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی تھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دوبارہ ایک دفعہ ہم دھرائی کر لیں تو ہم وہ اس لیکچور میں پڑھیں گے پھر ہمارا آج کا عنوان ہوگا جو اس میں ہم اپنے اسلامی عداب اخلاق پڑھیں گے وہ ہمارا آج کا عنوان ہوگا اور اس میں ہم کھانے پینے کے عداب دیکھیں گے اور گفتگو کے عداب دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی دھرائی کریں گے آپ نے اچھے سے اس کو سننا ہے اور اپنے کتابوں پر نظر رکھنی ہے اور ساتھ ساتھ لائن کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کی اچھے سے دھرائی ہو جائے کیسا تھا اخلاق حسنہ سے مراد اچھی عادات ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بہترین اخلاق کا مالک بنایا رشاد باری تعالی ہے وَإِنَّكَ لَعَالَ خُلُوكٍ عَظِيمٍ جس کا ترجمہ ہے اور اخلاق تمہارے بہت عالی ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاق سے مراد ہوتا ہے اچھی عادات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ اللہ تعالی نے بہترین اخلاق کا ان کو مالک بنایا تھا اور وہ اس آیت سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ اور اخلاق تمہارے بہت عالی ہیں مطلب بہترین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے بچوں اب یہ ان کی صفات شروع ہو جائیں گی ان کی پانچ صفات ہیں تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے میں نے اوپر چھوٹی سی کاؤنٹنگ بھی کی ہوئی ہے تاکہ آپ کو ایک دو تین چار پانچ کے جاد ہے نمبر ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے اور لوگوں کی غلطیوں کو ماف کر دیتے تھے نمبر دو نمبر تین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ہر جاندار چیز پر مہربان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وعدے کی پابندی کیا کرتے تھے یہ ہم سب نے جو پانچ پڑی ہیں یہ ان کی صفات ہیں اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا جو اخلاق تھا وہ ہر لحاظ سے بہت بہترین تھا ہر لحاظ سے بہت بہترین اور ہر لحاظ سے بہت عالی تھا اس سے مراج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو کسی سے جھوٹ نہیں بولتے تھے ہمیشہ سچ بولتے تھے پیشک ان کی غلطی ہو نہ ہو انہوں نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہو یا کچھ بھی اگر کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ پھر بھی ہمیشہ جھوٹ نہیں بولتے تھے ہمیشہ وہ سچ بولتے تھے اور وہ دوسروں کے ساتھ جو تھے بہت رہم دل تھے ان کا جو دل تھا وہ بہت جلدی نرم ہو جاتا تھا لوگوں کے لئے جیسے کہ اگر وہ کسی کو مشکل میں دیکھتے تھے بچوں تو فوراں سے ان کی مدد کرتے تھے وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میرا اس میں فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور میرا اس میں نقصان کتنا ہو رہا ہے ان کو اس دوسرے کے لئے مدد کرنے کے لئے خود کو اگر اپنی جان بھی دینی پڑتی تھی تو وہ بھی وہ دے دیتے تھے اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے تھے مطلب کہ اگر ان کے ساتھ جو لوگ برا سلوک کرتے تھے یا جو ان کو نقصان پہچانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اگر اس نے میرے ساتھ برا کیا تو میں نے بھی اس کے ساتھ اگلے کے ساتھ برا کرنا ہے نہیں وہ بہت رحم دل تھے اور ان کے ساتھ اگر کوئی برا کرتا بھی تھا تو وہ ان کو معاف کر دیتے تھے تیسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو ان سے حسد کرتے تھے جو ان کے لئے مشکلات کھڑی کرتے تھے ان کے دشمن ہوئے نا لیکن وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بہت اچھے تھے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ان کا اخلاق بہت رحم دل تھا اگر ان کے دشمنوں کو ان کی مدد کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ ان کی مدد کرتے تھے یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ تو میرا دشمن ہے میں نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے میں نے اس سے بتمیزی کرنی ہے میں نے اس سے بدلہ لینا ہے وہ ایسا نہیں سوچتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر نہیں بلکہ ہر جاندار چیز پر مہربان کرتے تھے ہر جاندار مطلب اگر جانبر ہو گئے ہر چیز پر وہ بہت رحم کرتے تھے اگر کسی جانبر کو کچھ ہو جاتا تھا تو وہ اس کو بھی اسی طرح خیال رکھتے تھے جیسے انسانوں کا خیال رکھا جاتا ہے اب رزرا ہم انسان ہوتے ہیں بچوں ہم بیمار نہیں ہو جاتے ہیں ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے جاتے ہیں ہمیں دوائی دی جاتی ہے ہمیں آرام کرایا جاتا ہے تو ہمارا خیال رکھا جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی جانور کو چوٹ لگ جاتی تھی اگر کوئی جانور کو بخار ہو گیا ہے وہ کوئی بھی اس کو بیماری آگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے یا ان کو پتہ لگ گئی ہے یہ بات تو وہ فوراں وہ اسی طرح ان کے ساتھ بھی سلوک کرتے تھے جیسے انسانوں کے ساتھ سلوک کیا جاتے ہیں مطلب ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ان کا خیال رکھنا اب جس طرح بچوں میں آپ کو ایک مثال دیتے ہوں گھروں میں لوگوں کو خوش مطلب ان کو شوق ہوتا ہے ان کو خوش ہوتے ہیں یہ توتے کوئی رکھتے ہیں کوئی بلیاں رکھتے ہیں اس طرح کوئی مرگیاں رکھتے ہیں اب دیکھو آپ نے مرگیاں رکھیں توتے رکھیں بلی رکھا ہے یا کچھ بھی رکھا ہے تو آپ اب وہ بیمار ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو بیماری میں تکلیف میں چھوڑ دیں گے نہیں آپ اسی طرح ان کا خیال لکھتے ہیں جس طرح انسان اپنا خیال رکھتے ہیں ان کو کچھ ہوگا آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے ان کا چیک اپ کروائیں گے جو دوائی وہ لکھ کے دیں گے ان کو ٹائم سے دیں گے تو اسی طرح وہ بھی کہنے ہیں کہ وہ نہ صرف انسانوں پر بلکہ ہر چاندار چیز پر مہربان تھے نمبر پانچ صفات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وعدے کی پابندی کیا کرتے تھے جس انسان سے ایک دفعہ وعدہ کر لیا تو ہم تو جس طرح دیکھیں بچوں وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں اور ہم پرامس وعدے کو انگلیش میں پرامس کہتے ہیں تو پرامس ہم جب کسی سے یا وعدہ کرتے ہیں تو ہم موشلی تو بھول جاتے ہیں بچوں بھولیں گے یا نہیں تو ہم توڑ دیں گے مجھے ہم سے پورا نہیں ہوگا اگر جیسے کہ میں آپ کو ابھی ایک مثال دیتی ہوں کہ دو دوست ہیں آپ آپس میں اور اس نے اگر آپ کو کچھ بتایا ہے کوئی سیکرٹ بات بتائی اور وہ کہہ گا کہ یار آپ نے دوسرے دوست کو نہیں بتانا تو آپ فوراں وعدہ کر تو لیں گے لیکن آپ پھر بھول جائیں گے یا آپ سے نہیں سبر ہوگا تو آپ اس کو بتا دیں گے تو یہ نہیں کرتے کہ آپ نے جس سے وعدہ ایک دفعہ کر دیا بچوں تو وعدہ نہیں توڑتے اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وعدے کی پابندی کرتے تھے اس نے بچوں میں آپ کو پیچھے بھی پڑھاتی جو آئیوں اور یہی کہتے آئیوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو وہ یہی تو ہیں کہ نہ تو ہم رحمدل ہوتے ہیں نہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں اور ہم دشمنوں کے ساتھ زیادہ بورے ہوتے ہیں بہت زیادہ اور مطلب جو جانوروں کو ہم تو بالکل کچھ نہیں سمجھتے نہ اس طرح سے ہم ان کا خیال رکھتے ہیں اور ہم اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں ہم اپنا وعدہ قائم نہیں رکھتے وعدے کی پابندی نہیں کرتے تو اسی لئے کہا گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں ان کی عطاعت کریں اور ان کے بتائے وصولوں کو مطابق اپنے زندگی بسر کریں تو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے اچھا اخلاق اپنائیں ٹھیک ہے تو جو حدیث میں یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے یہ آپ نے حدیث یاد رکھنی ہے بچوں یہ چھوٹی سی ہے اور اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اچھے اخلاق میں شامل ہو سکیں ہمارا بھی اچھا اخلاق ہو جائے ہم بھی رحم دل ہو جائیں اور ہم بھی وعدے کی پابندی کرنا شروع کرتے ہیں دیکھیں بچوں ہم کوشش تو کر سکتے ہیں تو بچوں یہ جو پانچ صفات ہم نے پڑھی ہیں آج یہ آپ نے اپنے اندر بھی ڈالنے کی کوشش کرنی ہے آج سے ہی کہ رحم دل ہونا ہے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے اچھے اخلاق رکھنا ہے اور نہ انسانوں کے ساتھ رحم دل ہونا ہے بلکہ ہر جاندار چیز پر مہربان ہونا ہے اور ہمیشہ وعدے کی پابندی کرنی ہے وعدے کو توڑنا نہیں ہے اب بچوں ہم اس کی مرش کو تفصیل سے دیکھیں گے سوال نمبر ایک ہے دروس جواب کا انتخاب کریں اخلاق حسنہ کا مطلب ہے اچھی آدھات تو یہی مطلب ہے ہم پہلا ہی ہمیں مل گیا ہے تو ہم اس کو ٹک کر لیں گے پھر نمبر دو ہے عیاب صلی اللہ علیہ وسلم تھے بہت رحم دل لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے علف پہ دونوں تو وہ دونوں تھے کہ رحم دل بھی تھے لوگوں کی غلطیوں کو معاف بھی کر دیتے اور نمبر تین عیاب صلی اللہ علیہ وسلم مہربان تھے انسانوں پر ہر جاندار پر علف پہ دونوں دونوں پر تھے انسانوں پر بھی تھے اور ہر جاندار پر بھی تھے سوال نمبر دو ہے خالی جگہ پور کریں نمبر ایک جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی ڈیش نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہم نے پیچھے یہ حدیث بھی پڑی ہے نمبر دو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ڈیش چیز پر مہربان تھے ہر جاندار چیز پر مہربان تھے نمبر تین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندی اچھے اخلاق کا بہترین ڈیش تھی اچھے اخلاق کا بہترین نمونہ تھی پھر سوال نمبر تین ہے کہ درزر سوالات کے جواب دیں نمبر ایک سوال ہے ہمارے لئے کین کی زندگی بہترین نمونہ ہے ہمارے لئے آپ بچوں سوچیں کس کے لئے بہترین نمونہ ہے ہمارے لئے جو بہترین نمونہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نمونہ ہے پھر نمبر دو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں جانداروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے اس کا جواب ہوگا پیچھے بھی دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے اور سب کی غلطیوں کو معاف کر دیتے تھے اور وہ انسانوں اور ہر جاندار چیز پر میربان تھے نمبر تین ہے کہ وعدہ پورا کرنا کیوں اہم ہے اب بچوں دیکھیں وعدہ پورا کا اہم کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا تھا کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے مطلب اس کا تو کوئی دین و ایمان ہی نہیں ہے اس لیے ہمیں وعدہ پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اب بچوں آگے ہے سرگرمی امرائے طالبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں الفاظ اوپر دیئے ہوئے مہربان نبی رحمت اطلاق احد اس میں سے ہم نے اب تلاش کرنے ہے کہ کون سا الفاظ بن رہا ہے تو آپ نے اپنی کتابوں میں سب سے پہلے تو ڈھونڈنے ہیں کہ خود سے کہ اس میں سے میچ کرنا ہے کہ کون سا نیچے الفاظ بن رہا ہے میں نے جو میچ کیا ہے وہ تین بن رہا ہے ایک ہے مہربان ایک ہے رحمت اور ایک ہے اطلاق جو پہلا ہے وہ دیکھیں یہ رحمت بن رہا ہے رے ہے میمتے تو اس کو جب ہم جوڑیں گے تو کیا بنے گا رحمت پھر دوسرا بن رہا ہے اخلاق یہ دیکھیں الف خیل لام الف کاف تو اس کو جب ہم جوڑیں گے تو یہ کیا بنے گا اخلاق پھر آخری جو بن رہا ہے وہ ہے مہربان یہ آگے میں نے سرکل کیے ہوئے مطلب باکس بنایا ہے مہربان تو یہ نمبر تین بن رہے ہیں پھر نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات سبق میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے دو بیان کریں دیکھیں میں نے آپ پیچھے بتایا تھا کہ اس کی پانچ صفات ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سے بھی آپ اپنی مرضی کے دو صفات بیان کریں گے ادھر تو میں نے آگے پوائنٹس میں لکھا ہے کہ رحم دل تھے اور غلطیوں کو ماف کر دیتے تھے کچھ بھی آپ لوگ اپنی لکھ سکتے ہیں مطلب جو پیچھے پانچ دی گئی ہیں کہ وعدہ پورا کرتے تھے دشمنوں کے ساتھ ان کا اچھا سلوک تھا اور انسانوں اور جاندار دونوں چیزوں پر وہ مہربان تھے کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو میں نے دو لکھی ہیں جو مجھے آسان لگیں ایک تو رحم دل تھے اور دوسرا غلطیوں کو ماف کر دیتے تھے پھر جو نیچے ہے رحمت العالمین اس میں آپ نے رنگ بھڑنے ہیں بچوں آپ کوئی بھی اچھا سا خوبصورت سا رنگ کر سکتے ہیں اس میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا جو ہمارا انوان تھا وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے خود سے اس کو پڑھنا ہے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور جیسے میں نے آپ کو دروش جواب کا انتخاب کریں خالی جگہ پور کریں اور سوالات کے جواب بتائیں ہیں اور یہ سرگرمیہ پرائے طالبہ کروائی ہے اسی طرح آپ نے اپنی کتابوں پر بھی یوں ہی کرنا ہے اور ایک راف نوٹ بک بنا لیں اس میں بھی آپ نے جو ہے پریکٹس کرنی ہے الفاظ لکھنے کی دیکھ دیکھ کے لکھنے آپ نے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی امتحان کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی آپ نے خود سے اس کو پڑھنا ہے تو بچوں آج ہم جو ہے باپ شہرم اپنا شروع کریں گے ملحب چپٹر نمبر فور جس کا انوان ہمارا ہوگا اخلاق و آداب اور اس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے نمبر ایک میں اسلامی آداب زندگی کہ ہمیں اپنی اسلامی زندگی اعداب کے ساتھ کیسے گزارنی ہے ہم یہ سب اس میں دیکھیں گے پڑھیں گے آپ نے غور سے دیکھنا ہے غور سے سننا ہے اور اچھے سے سمجھیں گے کوشش کرنی ہے اسلام ایک مکمل دین ہے دین اسلام میں زندگی گزارنے کے بہت سے آداب سکھائے گئے ہیں ہم معاشرے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے آداب معلوم ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں اور ان نعمتوں سے فادہ اٹھانے کے لیے اسلام میں آداب بھی سکھائے گئے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے وہ اس میں یہی کہہ رہے ہیں پہلی لائن کے جو ہمارا دین ہے جو ہمارا اسلام ہے اسلام ایک مکمل دین ہے ہمارا دین اسلام میں زندگی گزارنے کے انہیں ہمیں بہت سے آداب سکھائے ہیں لیکن یہاں پہ وہ ہمیں تھوڑے سے بتائیں گے ایک تو کھانے پینے کے آداب اس میں پڑھیں گے اور ایک ہم گفتگو کے آداب پڑھیں گے کہ ہمیں لوگوں سے دوسروں سے اپنے دوستوں رشتہ داروں ماں باپ اپنے اصادسا کرام سے کیسے گفتگو کرنی چاہیے اور اس کے آداب کیا ہوتے ہیں اسی طرح ہم کھانے پینے کے آداب پڑھیں گے کہ کھانے پینے کے آداب کون کون سے ہیں کتنے ہیں اور کیا ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مارچے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ملجل کر رہتے ہیں اس لئے یہ ضروری ہے ہمارے لئے کہ اگر ہم زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں آداب کے بارے میں پتا ہوں مجھے جب ہمیں آداب کے بارے میں پتا ہوگا تو ہماری زندگی گزارنا اور آسان ہو جائے گی اس لئے وہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی بہت سے نعمتیں تاکی ہیں بے شک تو ہمیں بھی تو چاہیے نا بچوں کے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازہ ہے اتنا کچھ دیا ہے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہم بھی اس کے پڑھیں آداب کیا ہیں تو اب ہم سب سے پہلے پڑھیں گے کہ کھانے پینے کے آداب کیا ہوتے ہیں نمبر ایک ہے کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھویں بچوں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آج سے کہ جب بھی آپ کوئی چیز کھانے لگیں گے نا صبح کا کھانا ہے دوپیر کا کھانا ہے رات کا کھانا ہے یا اس کے درمیان آپ کوئی چیز بھی کھانے لگیں ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ہاتھ دھو کر کھانا ہے اس سے دیکھیں ایک تو یہ ہمارے آداب میں بھی شامل ہو جائے گا ہمارے اسلام کے مطابق بھی ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ ہم بہت سے جرسین سے بھی بچ جائیں گے کیونکہ ایسا ہوتا ہے ہم نے کبھی زمین پہ ہاتھ لگایا ہوتا ہے کبھی کہیں اور ہاتھ گندے ہمارے ہاتھ ہوئے ہوتے ہیں ہم کوئی کام کر رہے ہیں ہم نے کوئی گلاس پکڑا ہے ہم کوئی کچھ کھا رہے تھے پہلے یا کوئی کام کر رہے تھے تو ہاتھ گندے ہو جاتے نا جرمز لگ جاتے ہیں تو اس لئے ہم نے ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اچھے سے دھونی ہے دوسرا آداب یہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے بے شک یہ ہمیں پتہ بھی ہے اور اگر نہیں بھی پتہ تھا تو آج ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے یہ ہم نے پچھلے اپنے انوان میں بھی باقی انوان میں بھی پڑھا تھا کہ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے جو ہے اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے تو جب ہم کھانا کھانے لگی ہیں تو تب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کریں تیسرا ہے کھانا دھائے ہاتھ سے کھائیں مطلب کھانا ہمیں سیدھے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے ہمیں کھانا کبھی بھی ہم لیفٹ ہینڈ سے نہیں کھاتے اگر بچوں ہم انجانے میں ہمیں پتہ نہیں لگتا ہم چپس ہیں پانی پی رہے ہیں تو ہم لیفٹ ہینڈ سے پینے لگ جاتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی لیفٹ ہینڈ سے نہیں پینا ہم نے میشہ رائٹ ہینڈ جس کو ہم اردو میں دائیں ہاتھ کہتے ہیں اس سے ہم نے کھانا ہے ہمیشہ اور اگر آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں رشتہ دار میں یا کہیں دیکھیں کہ اگر وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے تو آپ نے ان کو بھی بتانا ہے کہ جو کھانا ہے ہم وہ دائے ہاتھ سے کھاتے ہیں چوتھا مارا عداب ہے کھانے میں پھونک نہ ماریں کھانا جب بھی ہم نے کھانا ہے تو ہم نے کبھی بھی پھونک نہیں مانی ہم بچوں اکثر ایسے کرتے ہیں کہ سالن بہت گرم ہے تو ہم پھونک مارتے ہیں کہ ٹھنڈ آجے گا نہیں پھونک کبھی نہیں ہی مارتے جس طرح اگر ہم دودھ پیتے ہیں گلاس میں تو اکثر اس کے اوپر کچھ لوگوں کے لگتا ہے کہ ملائی آگی ہے چائے پی رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک لیئر بن گئی ہے زیادہ گرم ہونے کی پیدا سے تو ہم پھونک مار لیں نہیں ہم پھونک ہم نے کبھی بھی نہیں مارنی یا تو اس کو چمت سے آپ ہلالیں مکس کر لیں یا تھنڈا کر لیں یا کوئی اوپر اس کے چیز آگی ہے تو وہ چمت سے صاف کر لیں لیکن آپ نے کبھی بھی پھونک نہیں مارنی ٹھیک ہے بچوں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے چی طرح ہاتھ دونے ہیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے اور کھانے میں کبھی پھونک نہیں مارنی بے شک وہ سہلن ہے بے شک وہ دودھ ہے بے شک وہ پانی ہے پھونک ہم نے نہیں مارنی کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہیں یہ ہم نے میشہ یاد رکھنے کہ جب ہم کھانا ختم کرنے تو ہم نے بعد میں الحمدللہ کہنی ہے اور کھانا شروع کرنے سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور آخری ہمارا کھانے پینے کے عداب میں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھویں یہ ہم نے یاد رکھتا ہے بچوں آج سے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہم نے ہاتھ دھونی ہے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہم نے ہاتھ دھونی ہے تاکہ دیکھیں بچوں ہمارے ہاتھ میں اکثر ہم نے سالن کھایا تو ہمارے ہاتھوں میں ظاہری بات ہے ہم ٹیشو پیپر سے صاف کر لیتے ہیں رومال سے کر لیا جس سے جس کا دل کیا اس نے صاف کر لیا لیکن جو ہوتی ہیں وہ مرچے ہمارے ہاتھ میں رہ جاتی ہیں تو ہمیں نہیں پتہ لگے گا ہم نے اپنے ہاتھ آنکھوں پہ مل دیئے موں پہ مل دیئے تو اسے ہمیں مرچے لگ جائیں گی ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے چاہیے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھویں اگلے صفحے پہ جیلو باکس میں ہم نے اب دیکھنا ہے ہم اس کو پڑھیں گے آپ نے گوھر سے سننا ہے عربی ہے الحمدللہ اللہزی ات آمانا وسکانا وجعلنا مسلمین اس کا ترجمہ ہے رہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنائیا اب وہ تعریف کس کے لیے ہے ظہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہمیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے جو ہمیں کھانا دیتا ہے جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا تو یہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں پھر آگے ہم گفتگو کے عداب دیکھیں گے گفتگو کے عداب سے مراد ہوتا ہے مطلب گفتگو کرنے کے عداب مطلب ہم جب کسی سے باتچیت کر رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے اپنے بہن بھائی سے اپنے ماں باپ سے تو وہ گفتگو جو باتچیت ہوتی ہے اسے گفتگو کے عداب کہتے ہیں تو نمبر ایک ہے زیادہ اونچی آواز میں نہیں بولنا یہ ہم سب کو پتا ہے کہ بے شک ہم سے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں کوئی ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی بچوں کسی سے اونچی آواز میں بات نہ کریں بلکہ دھیمے لہجے میں آرام سے آہستہ بات کریں نمبر دو ہے جب دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو ان کے درمیان نہ بولیں جیسے اگر ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں یا جو بڑے ہوتے ہیں اگر وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں دو لوگ ہیں یا تین لوگ ہیں یا چار لوگ ہیں تو بچوں ہمیں کبھی بھی نہیں چاہیے کہ ہم ان کے درمیان اپنی بات شروع کریں ہمیں ہوتا ہے نا کہ نہیں سب سے پہلے جو ہمارے پیرنٹس ہیں ماں باپ ہیں وہ ہماری پہلے بات سنیں اور پھر اپنی بات بات میں کریں نہیں آج سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا یا چھوٹا بھی بلکہ یا پیرنٹس ہوگئے ہمارے بہن بھائی ہوگئے دوست ہوگئے کوئی بھی ہوگیا جب کوئی واپس میں بات کر رہے ہوں گے تو ہم نے ان کی جو بات ختم بات جو وہ کر رہے نا ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کرنا ہے پھر ہم نے اپنی بات کرنی ہے جب ان کی بات ختم ہو جائے گی تو پھر ہم نے اپنی بات بتانی ہے لیکن ہم نے درمیان میں نہیں بولنا کبھی بھی کہ پہلے ہماری بات سنیں پہلے ہماری بات سنیں یہ نہیں کام کرنا ٹھیک ہے پھر اگلا ہے آداب بڑوں کے ساتھ آداب عدب سے بات کریں ٹھیک ہے بڑوں کے ساتھ عدب سے بات کرنے سے مراد ہے کہ ہم نے کبھی کسی سے بتمیزی نہیں کرنی ہم نے کسی سے اونچی واز میں بات نہیں کرنا ہم نے ہمیشہ عدب سے بات کرنی ہے پیار سے بات کرنی ہے اور نرم لہجے میں بات کرنی ہے غصے میں بات نہیں کرنی اور آخری ہے کہ دوسروں کی بات توجہوں سے سنیں اب جس طرح اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح میں آپ کو یہ پڑھا رہی ہوں آج اسلامی عداب زندگی تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو ہم لیکچر آج پڑھ رہے ہیں جو ہمارا آج کا عنوان ہے وہ آپ توجہوں سے سنیں اپنی توجہوں سے مراد یہ ہے کہ اپنے کتابوں پر نظر رکھیں فنگر رکھیں کوئی پینسل ہو اس کے ساتھ یوں انڈرلائن کرتے جائیں یا پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو اسی طرح کوئی جب آپ کے پیرنٹس بات کر رہے ہیں کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو آپ نے ان کی بات اور جو سے سننے یہ نہیں کہ ہم ان کی بات نہیں سن رہے اور اپنے کام میں لگے میں ایسا نہیں کرنا یہ سب جو ہے عداب کے خلاف ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بات کرتے ہوئے دوسروں کا خیال رکھیں کسی وہ اپنی گفتگو سے تکلیف نہ دیں اور نہ کسی کا دل دکھائیں ٹھیک ہے بچوں تو ہم نے آج جو پڑھا ہے وہ کھانے پینے کے عداب پڑھے تھے اور گفتگو کے عداب پڑھے تھے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کھانے پینے کے عداب میں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں ہم کھانا ختم کرنے پر ہم الحمدللہ کرتے ہیں الحمدللہ ہم اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی نعمتوں سے نوازہ ہے ہم ان لوگوں میں شامل ہوئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کھانا کھانے کو نصیب کیا ٹھیک ہے کھانا کھانے سے پہلے ہم نے ہاتھ دونا ہے کھانا کھانے کے بعد ہم نے ہاتھ دونا ہے یہ آپ نے سارے عداب جو ہیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں آپ کی یہ زندگی میں ہمیشہ کام آئیں گے تو آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے اب ہم اس کی دیکھیں گے مشک مشک میں سوال نمبر جو ایک ہے وہ ہے دروس چواب کا انتخاب کریں نمبر ایک ہے کھانا شروع کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے الحمدللہ بسم اللہ یارمک اللہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کھانے پینے کے عداب میں کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے گفتگو نمبر دو ہے گفتگو کے درمیان آواز رکھنی چاہیے زیادہ اونچی زیادہ نیچی درمیانی آواز تو ہمیں اپنی آواز کیسی رکھنی چاہیے زیادہ نیچی کھانا کھانا چاہیے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے ہم نے پیچھے پڑا تھا جو میں آپ کو رائٹ ہینڈ بتا رہی تھی کہ ہمیں کھانا رائٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے مرللہ پہ ہمیں کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے پھر نمبر سوال نمبر دو ہے خالی جگہ پور کریں اس کا نمبر ایک ہے زیادہ ڈیش آواز میں نہیں بولنا چاہیے زیادہ اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے نمبر دو ہے دو لوگ آپ اس میں بات کر رہے ہوں تو ان کے ڈیش نہ بولیں ان کے درمیان نہ بولیں نمبر تین ہے کھانا کھانے کے بعد ڈیش چاہیے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے اب ہم اپنا آخری سوال دیکھیں گے جو سوال نمبر تین ہے دردل سوالات کے جواب دیں نمبر ایک ہمیں زندگی گزارنے کے عذاب کس نے سکھائے ہیں ہم نے پیچھے بھی پڑا تھا کہ دین اسلام میں زندگی گزارنے کے بہت سے عذاب سکھائے گئے ہیں کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ ہمیں زندگی گزارنے کے عذاب کس نے سکھائے ہیں دین اسلام نے نمبر دو ہے کھانا ختم کرنے کے بعد کیا کہنا چاہیے کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے نمبر تین ہے گفتگو کے کوئی سے دو عذاب بتائیں گفتگو کے یہی تھے کہ ہمیں اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے اگر دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہو تو ان کے درمیان میں نہیں بولنا چاہیے اور دوسر نمبر تین ایک ہم ایکسٹرہ کر لیتے ہیں عذاب کہ اگر کوئی ہمیں کوئی بات سنا رہا ہے تو ہم نے اس کی بات کو توجہ سے سننا ہے یہ سب جو ہیں اس کے عذاب ہیں اب سرگرمیاں برائے طالبہ ہے جماعت میں مل کر کھانے کے عذاب کے مطابق کھانا کھائیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آپس میں گھروں میں بھی جسرا بیٹھ کے کھاتے ہیں تو مل جلکے میں کھانا کھانا چاہیے الگ الگ نہیں کھانا چاہیے اس سے بچوں برکت بھی ہوتی ہے نمبر دو ہے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا کا چارٹ بنا کر کمرے جماعت میں لگائیں نمبر تین ہے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں یہ ہم نے عذاب میں بھی پڑھاتا کھانے پینے کے تو بچوں میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا جو سبق تھا انوان تھا وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر کچھ نہیں بھی سمجھ آیا تو آپ نے غور سے سننا ہے اپنی کتابوں میں پڑھنا ہے اور چیز کو انڈرلائن کرنا ہے اور جیسے میں نے آپ کو مش کروائی ہے ہم نے دروش جواب کو انتخاب کیا غالی جگہ پور کی اور سوال جواب کیے اسی طرح آپ نے بھی اپنی کتابوں میں نوٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے امتحان کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی اپنا بہت سارا بچوں خیال رکھئے گا کرونا سے بچاؤ کریں ایسو پیس کو فالو کریں اور گھر بیٹھ کے اچھے سے اچھے پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ مارکس دینے کی کوشش کریں پھر ہم انشاءاللہ تعالی اپنی نیکسٹ انوان جب پڑھیں گے تو پھر ہم میں آپ کو پشلا بھی تھوڑا بتاؤں گی اور پھر ہم آگے بھی پڑھیں گے تو لیکن آپ نے اس کو بھی اچھے سے سننا ہے سمجھنا ہے اللہ حافظ بچوں